موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین شیئرنگ آف پروفیشنل وزٹم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ہول سیل بزنس میں اپنا کام کر رہی ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ یہ ای کامرس میں کیسے آئیں کیسے انہوں نے سکول ٹیچنگ کو چھوڑا اور ای کامرس میں آکے ارننگ سٹارٹ کی کیا کرونا کے دنوں میں ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی ہم ان سے یہ ساری باتیں پوچھیں گے اور جانیں گے آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو لوگ ای کامرس میں آنا چاہتے ہیں اور ابھی تک جن لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ وہ ای کامرس میں آکے اچھی ارننگ کر سکتے ہیں وہ اس انٹرویو کو ضرور دیکھیں تاکہ ان کو کلیارٹی ملے اور ان کے کانسپٹس کلیر ہوں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں یہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں کون کون سے سکلز چاہیے ای کامرس میں آنے کے لیے اور کس طرح آپ بھی پرائیویٹ لیبل بزنس یا ہول سیل بزنس یا بطور ورچول اسسٹنٹ کام کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ نیدہ رزاق صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا سب سے پہلے تو میں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سکول میں ٹیچنگ کرتی تھی وہاں سے آپ نے ای کامرس کا رخ کیا اور یہاں سے آپ آج ماشاءاللہ بہت اچھی ارننگ کر رہی ہیں تو یہ سفر آپ نے کیسے شروع کیا اور یہاں تک آپ کیسے پہنچیں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ گلوایا انٹریو کے لیے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ کوویٹ جب ہوا اس سے پہلے میں سکول ٹیچنگ کر رہی تھی کوویٹ کے بعد سے سکول باندھ ہو گئے اس کے بعد جب دیکھا کہ اب انڈنگ کیسے کرنے کیونکہ گھر والوں کو سپورٹ میں کر رہی تھی تو گھر والوں کے لیے کس طرح سے اب گھر کو لے کے چلنا ہے اس کے لیے پھر میں نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ہے نا کام جو ہے نا ان کو دیکھنا شروع کیا کہ کوویٹ میں ہم کیا کام کر سکتے ہیں جب اس چیز کو ایکسپلور کرنا شروع کیا تو اس میں میرے سامنے جو ہے نا ای کامرس کا آیا ای کامرس میں تب مجھے پہلے انیبلرز کا پتہ نہیں چلا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سوشل میڈیا مارکیٹنگ پھر اس چیز کو میں ایکسپلور کرنا شروع کیا کہ کس طرح سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے کہاں سے سٹارٹ لینا ہے تو اسی دوران نا فیس بک کیوز کرتے ہوئے میرے سامنے جو ہے نا انیبلرز کا غزرہ ایڈ جب میں نے اس چیز کو دیکھا ان کا گروپ جائن کیا پھر مجھے اس کے بارے میں کافی زیادہ انفرمیشن بھی دیں تو میں سیالکورٹ سے گجرانوالا آئی ہوئی تھی امنی آنٹی کے پاس تو پھر میں نے ان کو بھی دکھایا کہ یہ اس طرح سے ایڈ آرہا جب اس چیز کو ہم نے ایکسپلور کیا تھا ہمیں پتا چلا کہ انیبلرز کا جو ہے نا وہ گجرانوالا میں بھی آفیس ہے میم جو لوگ ای کامرس میں کام کر رہے ہیں ان کو سب سے ایدہ مشکل کہاں پہ پیش آتی ہے اور آپ نے بھی جب کام شروع کیا آپ کو سب سے مشکل کام کیا لگا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے کسی کو اس بارے میں گائیڈ کرنا فیملی کو گائیڈ کرنا دوسرے لوگوں کو سمجھانا کہ ہم لوگ آن لائن ورک کرنے لگے ہیں ایمازون کا جب انیبلرز کا میں نے آفیس میں گئی پتا کیا سارا ڈاکٹر کاسیم زیا ملک میرے منٹور ہیں ان سے ملے جب یہ سارا ہم نے دیکھا تو جب فیملی کو بتانا چاہا کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہی ہوں ایمازون پر بزنس کرنا چاہ رہی ہوں وہ جو ٹائم تھا وہ سب سے زیادہ ڈیفکل تھا ڈیفکلٹ یہ کہ گھر والوں کو تو سمجھا لیا باقی جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ سارے جو ہے نا وہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ کس طرح سے آن لائن ارننگ ہو سکتی ہے یہ تو فیک ہے کس طرح سے آپ کو پیسے ملیں گے آپ اتنی انویسمنٹ کرنا چاہا رہے ہیں اپنا بزنس کرنا چاہا رہے ہیں تو یہ فیک چیز ہے بس اسی طرح سے پھر میں نے اس چیز کو گیوپ نہیں کیا کیونکہ مجھے اس چیز کی سمجھ آگئی تھی سب سے پہلے تو میں جب گجراوال آفیس میں گئی ہوں وہاں پہ مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا گیا اس چیز کے بارے میں زیرو نالش تھا جس دن میں گجراوال آفیس میں ویزٹ کیا ہے جب میں آفیس گئی ہوں وہاں پہ مجھے انہوں نے پھر انیبلرز ویڈیو سیدیس کا بتایا انہوں نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا سر امیر حمزہ ہمارے کنسلٹنٹ گجراوالاں کے انہوں نے گائیڈ کیا کہ کس طرح سے ہم نے انیبلرز کے ویڈیو سیدیس کو دیکھنا ہے وہاں سے ہی ہم نے اپنا سٹارٹ لینا ہے وہ ویڈیو سیدیس دیکھیں پھر اگین جب تھوڑا بہت مجھے نالش ہوا اس چیز کا میں اگین آفیس ویزٹ کیا سیالکورٹ سے میں دوبارہ پھر گجراوالا آفیس میں آئی اس میں پھر سر نے مجھے بتایا کہ نیکسٹ ویک میں یہاں پہ وومنز کا میٹ اپ ہے مہم سہریشگول کا پھر میں دوبارہ جب آفیس گئی وہاں پہ پھر مہم سہریشگول سے ملے میٹ اپ میں سارا دیکھا انہوں نے بہت اچھا گائیڈ کیا کہ کس طرح سے ہم نے آگے آنا ہے مہم پرائیویٹ لیبل بزنس اور ہول سیل بزنس میں کیا ڈیفرنس ہے پرائیویٹ لیبل بزنس یہ ہے کہ اس میں ہم اپنا آن اپنا برینڈ جو ہےنا اس کو بیڈ کرتے ہیں اور خوال سیل میں جو ہے نا وہ چلتے ہوئے برینڈ اون برینڈ کو ہم میٹ او کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کے پاس کتنی انویسمنٹ ہو تو آپ پرائیویٹ لیبل بزنس میں آ سکتے ہیں اور کتنی ہو تو خوال سیل بزنس میں آ سکتے ہیں ان میں سے سسطہ کونس ہے مہنگا کونس ہے یہ بھی بتائیے ہلسل کے بزنس کے لئے ہمیں کام انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے اور پرائیویٹ لیبل کے لئے ہمیں زیادہ انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے پرائیویٹ لیبل میں ہمیں تقریباً ٹین کے اباو ہی چاہیے ہوتے ہیں مدب دس لاکھ روپیہ اگر ہوتا ہے تو آپ پرائیویٹ لیبل بزنس کی طرف جا سکتے ہیں نہیں اس سے زیادہ چاہیے ہوتا ہے ہلسل میں ہم آ سکتے ہیں اس کے ساتھ میم آپ نے کس پروڈکٹ کٹیگری میں کام کیا میں نے ڈیفرنٹ نیچ کی ڈیفرنٹ پروڈکٹس کی ہیں ہمینڈ کچن میں میں نے کیا ہے اس کے علاوہ میں نے پارٹی میں کیا ہے اس کے علاوہ میں نے پیٹ سپلائز میں کیا ہے الیکٹرونکس میں بھی کیا ہے ہم نے مین یہ چیز دیکھ رہی ہوتی ہے کہ پروڈکٹ ہماری سیل کیسے ہوگی اس کی سیل ویلوسیٹی ہے جو پروڈکٹ ہم ہنٹ کرنے جا رہے ہیں اس چیز کو ہم کتنا ٹائم لگے گا اس چیز کو جو ہے نا سیل کرتے ہوئی ہیں اس کی کیا ایج ہے اس پروڈکٹ ہی کتنا ٹائم یہ سیل ہو سکتی ہے میمی جتنی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جیسے آپ نے سیل ویلوسیٹی کی بات کی یہ سب چیزیں سیکھنے میں پروڈکٹ ہنٹنگ سورسنگ میں کتنا وقت لگ جاتا ہے میمی کہ آپ کو یہ کام سیکھنے میں تھری ٹو فور مہنس جو ہے نا وہ لگ جاتے ہیں اب نا کمپلیٹ سیکھنے میں میں پی ایل بیچ فورٹین کی سٹوڈنٹ ہوں میں ٹیک ہے میں نے یہ سارا سیخا میرے منوار ڈاکٹر کاسیمزیا ملک ہیں انہوں نے یہ سارا سکھایا پی ایل میں میں پی ایل میں اور یہ چیز کو جائن کریں اور الحمدللہ جب میں نے اس چیز کو جائن کی ہے ڈاکٹر کاسیم زیا ملک نے میری بہت زیادہ ہیلپ کیا وہ ایک بہت گریٹ انسان ہے انہوں نے کہیں بھی گیو اپ نہیں کرنے دیا میم خواتین کے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں انیبلرز کے پاس ان کا جو سپورٹ سسٹم ہے وہ کس طرح سے خواتین کو سپیشلی ہیلپ کرتا ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر وومنز کی طرف سے دیکھے تو سب سے اچھا بلیٹ فرم جو ہے انہوں کے لیے انیبلرز کا ہے اگر آپ انیبلرز کے آفیس میں ویزٹ کریں وومنز آئیں اور وہ دیکھیں کہ ان کو کس قسم کی سپورٹ ملتی ہے میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا تھا بیچ فورٹین جو ہے وہ فروری میں شروع ہوا اس سے سٹارٹ کر کے اور آج ہولائی میں آپ دیکھ ستے ہیں کہ کہاں تک میں رہنا سیلز ریش ہوئی ہے کہاں تک میری انکم ہے تو یہ سارا جو ہے وومنز کے لیے سب سے زیادہ بیسٹ ہے اور انہیں بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے انیبلرز کی طرف میں ہم جب آپ بطور ویٹرل اسسٹنٹ کام کر رہی تھی تب آپ کی منتلی ارننگ کتنی تھی اور اس وقت آپ کی منتلی ارننگ کتنی ہے ایزا وی اے جو ہے وہ میں کام کر رہی ہوں اپنے یوکے کے کلائنٹ کے لیے اور الحمدللہ وان لیک جو ہے نا وہ مجھے پیئے کر رہے ہیں اس چیز کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہے میری ٹوٹل ہول سیل کی جو ارننگ ہے ایمازن جی مہانا کی میں میمبر ہوں زیانہ ہمارے گجرہ والا میں جو ہے نا ایمازن جی مہانا کا کمپنی ہے ہماری دیکٹر کاسم زیام علی جو ہے نا اس کے ڈائریکٹر ہیں سائر علی اس کے ڈائریکٹر ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا میں کام کر رہی ہول سیل میں تو الحمدللہ ادھر سے میں تھری لیک جو ہے نا پر منت سٹارٹنگ میں ابھی میری سٹارٹنگ ہے ایمازن جی مہانا کے ساتھ سٹارٹنگ میں میری پیروفٹ ریشو یہ ہے میمہ آپ نے بھی ابھی بتایا کہ بہت سارے لوگ آپ کو شروع میں کہتے ہوتے تھے کہ ای کامرس کی فیلڈ میں کچھ بھی نہیں ہے تو بہت سارے لوگ آج بھی جو ہمارا انٹریو دیکھ رہے ہیں جن کو ای کامرس کے بارے میں کلیرنس نہیں ہے ان کو آپ کس طرح گائیڈ کریں گی کہ وہ کس طرح اس چیز کو سمجھیں کہ وہ بھی یہاں پہ آکے ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ای کامرس میں آنا چاہتے ہیں اس چیز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کریں اس کو لرن کریں اس کو دیکھیں کہ ای کامرس ہے کیا انیبلرز ہے کیا ایمازون کیا ہے اس چیز کو سب سے پہلے دیکھیں اور جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ فیک ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے ان لوگوں کو آپ لوگ کچھ کر کے دکھائیں اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم کر سکتے ہیں میمہم اس سارے پروسس میں کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا آپ کی منٹرنگ کی اس میں سب سے پہلے تو مجھے میری آنٹی ہے آنٹی رخصانہ انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ان کی حزبن انکل مشتاق ان کی پوری فیملی نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا وہ ہی فرس ٹائم بھی میرے ساتھ جو ہے نا آفیس میں وہ ہی گئے کچھ رہا والا آفیس میں جب ہم نے انیبلرز کا آفیس ویزٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ فیک نہیں یہ ڈھیالیٹی ہے اور آپ کو کرنا چاہیے آپ کو اس پیوڑ میں آگے آنا چاہیے تو اس چیز میں میں نے پھر انہوں نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی کہ انہوں نے مجھے گیوپ نہیں کرنے دیا پھر جب ڈاکٹر کاسم سے آملک سے ملنا ہوا تو انہوں نے جس قدر اچھے انداز سے مجھے بتایا سمجھایا اور انہوں نے بہت زیادہ موٹیویشن کی کہ آنا چاہیے اس فیلڈ میں یہاں آپ نے کرنا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں انیبلرز کی پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہے آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد الحمدللہ جب میں نے پی ایل کا بیچ جائن کی ہے بیچ جائن کی میں نے سٹوڈینٹ ہوں اور دیورنگ دا کورس میں نے جو پروڈیکٹ ہنٹ کی میرے منٹور ہیں ساتھ امیر حمزہ انہوں نے اس کو اپروف کیا اور وہ پروڈیکٹ جو ہے نا میں نے دیورنگ دا کورس فرس پروڈیکٹ اپنی سیل کی اس میں میں سب سے زیادہ اپنی ایمازون جی مہانا ٹیم کا کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے ایمازون جی مہانا کہ جہاں سے میں نے بہت جلدی اگر میں پی ایل میں پرائیوٹ لیبل کی طرف آ جاتی تو شاید اتنی جلدی میری ارننگ سٹارٹ نہ ہوتی ٹھیک ہے ہول سر میں جب میں نے ایمازون جی مہانا جائن کیا وہاں پہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ ملی سر کاسیم زیامدی سر علی وڑائچ اور ان کے علاوہ سر امیر حمزہ انہوں نے پھر سارا مجھے اس چیز کے بارے میں بتایا کہ ایمازون جی مہانا سامے ورک کرنے میں پھر میرے جو ٹیچرز ہیں منٹورز ہیں ان میں سر تاہیر سر مونی سر سی راج انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ کیا کہ ہم لوگوں نے آرگینک سیلز کیسے لانی ہے تو میری الحمدللہ ابھی تک جتنی بھی انڈنگ ہوئی ہے جتنی پروڈک سیل ہوئی ہے ساری کے ساری جو ہیں وہ آرگینک ہیں ایمازون جی مہانا ایک بہت بیش پلیٹ فارم ہے ہمارے لیے اگر ہم ادھر سے سٹارٹ لینا چاہیں اور اس کے بعد اب میری فائی پروڈک جو ہیں وہ اپنی کمپنی امازون جی مہانا کے ساتھ میں لانچ کرنے جا رہی ہوں وہ بھی ویدی ناویک جو ہے بھی سارسنگ میں ہیں انشاءاللہ نیکس مند تک میری ساری پروڈک جو ہے نا پرائیوٹ لیبل کی وہ لائیو آ جائیں گی اور سب سے زیادہ میں اپنے پیرنٹس کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے میری بات سونی مجھے سپورٹ کیا میری آنٹی نے مجھے سپورٹ کیا تو آج میں اس مقام پہ پہنچی اور سب سپیشلی سر ڈاکٹر کاسیم زیا ملک اگر وہ نہ ہوتے وہ مجھے نہ بتاتے کہ یہ چیز کیا ہے یا مجھے اتنا سپورٹ نہ کرتے مجھے اپٹیشیڈ نہ کرتے میری ہیلپ نہ کرتے تو شاید جو ہے نا انیبلرز ہیں تو ہم بھی آج یہاں تک پہنچے ہیں مہم ساکیب بزر صاحب کا ایک ویجن ہے کہ وہ لوگوں کو انیبل کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی سار ساکیب کا جو یہ ویئن ہے میں بہت زیادہ جو ہے نا اس چیز کے بارے میں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ لوگوں کو انیبل کر رہے ہیں اگر آج انیبلرز نہ ہوتا ایک اومنس نہ ہوتا ایمازون کا ہمیں نالیج نہ ہوتا تو شاید میں بھی اس جگہ پہ بیٹھ کے اس طرح سے انٹرویو نہ دے رہی ہوتی یہ میری بھی ادنی سکسکس نہ ہوتی بہت بہت شکریہ نیدہ رزاق صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ ای کامرس کے بارے میں اور ہول سیل بزنس کے بارے میں خاص طور پر جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا بہت بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ